بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریل اینڈ اپارنٹ ویٹ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریل ویٹ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ریل ویٹ بیسیکلی کیا ہے گریوٹیشن پول آف ارث آن آ باڈی اس کا آرڈ اٹس ریل ویٹ اور ریل ویٹ کو ہم و سے ریبزن کرتے ہیں اور یہ ایکوال ہوتا ہے ایم جی کے یعنی اگر اس وقت تو مطلب میں زمین پہ کھڑا ہوں تو جتنی فورسے زمین مجھے اپنی طرف کھانچ رہی ہے جتنی گریوٹی کے فورس مرے اوپر لگ رہی ہے تو وہ میرا ریل ویٹ ہے یا ریل ویٹ کے ایکوال ہے ایک اور طریقے سے بھی ہم ریل ویٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں the weight of an object in non-accelerated اور inertial frame of reference ٹھیک ہے دو طرح کے frame of reference ہیں ہمارے پاس inertial اور non inertial تو ہم ریل ویٹ کے definition اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بوڈی کا وہ ویٹ جو inertial frame یا non-accelerated frame میں میر کیا جاتا ہے اس کو ہم ریل ویٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اپرنٹ ویٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں اپرنٹ ویٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں اپرنٹ ویٹ جو ہے is equal and opposite to the force which prevent the body from free falling یعنی یہ وہ فورس ہے جو بوڈی اپرنٹ ویٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ basically the force ہے جو کہ بوڈی کو free fall ہونے سے روکتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم T سے اپرنٹ ویٹ کو ٹھیک ہے tension بھی کہتے ہیں اس کو normal force بھی normal reaction force بھی کہا جاتا ہے اس کو breaking strength بھی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے different names ہیں تو یہ وہ فورس ہے جو بوڈی کو free fall ہونے سے روکتی ہے اگر میں آپ کو ایک example دوں جیسے ہی میرے پاس ایک pencil ہے اس کو میں نے string سے باندھا ہویا ٹھیک ہے یہ اسی سے اس کو باندھا ہویا تو یہ جو string ہے یہ اس کو دیکھیں اس body کو اس pencil کو نیچے free fall ہونے سے روک رہی ہے تو یہ string ہے اس کو tension کی force پروائیڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پنکھا ہماری چھت پر جو ceiling فین لگا ہویا اب یہ بھی نیچے ہونے سے جو اس کے ساتھ rod attach ہے اس کو tension پروائیڈ کر رہا ہے جو اس کو free fall ہونے سے روکتی ہے تو یہ اس طرح سے یہ اس کا apparent weight ہے apparent weight جو ہم supreme balance سے میرے کرتے ہیں اس کی کچھ اور definitions بھی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی next definition ہم کرتے ہیں the weight of body in a spring balance when body moving away or towards the surface of earth اپنی weight ہم اس وقت میرے کرتے ہیں جب body ہمارے پاس جو ہے وہ surface of earth کی طرف یا اس سے away move کر رہی ہو then ہم apparent weight میرے کرتے ہیں ایک اور definition اس کی کر سکتے ہیں یہ frame of preference کے لیے حاصل بھی پھر دوبارہ define کرتے ہیں جو inertial frame یا non accelerated میں weight ہے اس کو real weight کہتے ہیں اور اس case میں ہم کہہ رہے ہیں کہ body کا وہ weight جو accelerated اور non inertial frame of thickness میں یہ کریں اس کو کہتے ہیں apparent weight یہ کچھ definition سی ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہو گا پھر بھی کوئی issue آتا سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں real and apparent weight کو یہ ہمارے پاس lift کی example ہے اس میں ہم نے different cases discuss کرنے ہے سب سے پہلا case ہمارے پاس ہے جب lift ریسٹ میں ہو ٹھیک ہے یا پھر وہ move cardio with uniform velocity تو اس case میں ٹھیک ہے ہم نے دیکھ ہے real apparent weight کیا اور یا پھر upward move کر رہی ہے with uniform velocity ٹھیک ہے اب دونوں cases میں اگر یہ arrest میں ہو یا upward move with uniform velocity تو ہم یہاں پہ net force find net force equal ہوگی t minus w ٹھیک ہے کیونکہ lift جو ہے وہ اوپر کی طرف move کر رہی ہے یہاں پہ tension کی فرج جا وہ greater اب ہم کیا کرتے یہاں پہ کیونکہ اگر یہ rest میں ہو چاہیے uniform velocity move کر دونوں cases acceleration کیا ہوگا 0 تو اچھا اس کو میں ہمیں دوسری دوسری اگزیمپل دیکھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں when the body is moving upward with an acceleration a body جو اوپر move کر رہی ہے پہنے کو uniform acceleration سے move کر رہی تھی لیکن اب جو ہے وہ move کر رہی اوپر کی طرف uniformly نہیں بلکہ اس کی acceleration a کے ساتھ upward direction مو کر رہی اگیل ہم net force find کر سکتے ہیں net force ہمارے پاس آجے گی ٹھیک ہے t minus w again کیونکہ lift اوپر کی طرف move کر رہی ہے تو اس case میں tension جو وہ greater ہوگی weight سے سکتے ہیں t minus w لکھا یہاں پہ again net force آپ کو پتے ہیں m a equal ہے یہاں سے اور یہ آگیا t اور یہ w ٹھیک ہے کیونکہ ہم apparent weight کے لئے calculation کرنا یہ دیکھنا چاہے تو اس w کو ادھر لیجائیں ہمارے پاس relation بنجھے گی t is equal to t is equal to m a plus w ٹھیک ہے جی اس کو پھورا rearrange کر کے لکھ لیتے ہمارے پاس آجے گا t is equal to w plus ma پہ دیکھیں یہ یہ t apparent weight کو show کر رہا تو یہاں پہ tension y apparent weight equal ہے real weight کے لیکن اس میں value add ہو رہی ہے کم ہے تب اس کو equal کرنے کے لیے کو value add کی جاریت ہم کہہ سکتے یہاں پہ tension جو ہے greater ہے real weight سے ٹھیک ہے یہ کس case میں ہے جب lift اوپر کی طرف move کر رہی ہے with acceleration a ٹھیک next یہ case 2 3 دیکھتے ہم کہتے when the when the lift is moving downward when the lift is moving downward with acceleration a ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا when the lift یہاں پہ آنا تھا وہ لکھا نہیں گا next ہمار پاس when the lift is moving downward with acceleration a جب lift جو ہے وہ نیچے کی طرف move کر ہے with acceleration a اب ہم net force again find کر سکتے ہیں net force equal ہوگی چونکہ یہ downward direction میں آ رہی ہے gravity direction بھی downward ہے تو اس case میں ہمارے پاس x rate tension سے زیادہ ہوگا یا پھر net force find کر لئے w میں سے t کو minus کر دیں لیفٹ کیونکہ downward direction آ رہی gravity direction بھی downward ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ again ہم نے t find کرنا ہے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس t کو ادھر لیجئے اور f کو لیجئے ہمارے پس بن جائے گا یہ ادھر minus ہو رہا تھا جا کے add ہو جائے اور اسی طرح سے w یہ f net کو ادھر لیجئے تو یہاں دے گا w minus f net net force تو یہاں پہ ٹھیک ہے ان کی values put کر دیتے ہیں w آپ کو بتا ہے mg equal اور net force m a equal ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ہے again اس کو یہ اپنا values لکھیں کوئی مسئلہ نہیں اسی طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں tension اور weight ہم کہتے ہیں اس میں equal ہے لیکن weight میں سے کچھ چیز minus کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یا اس کو subtract کیا جا رہا ہے اس کا مطلب weight جو ہے وہ یہاں پہ جب body downward move with acceleration a tension ہے وہ کم ہوگی as compared to w یعنی اس equation کا مطلب کیا اس میں کہتے ہیں کہ apparent weight کم ہوگا real weight سے جب body downward direction move کرے گی تو یعنی یہ observe بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب lift نیچے آ رہی ہوتی ہے تو ہم خود کو ہلکا feel کہ رہے تو کبھی آپ نے lift میں travel کیا ہو تو آپ کو اس چیز کا idea ہوگا then last case ہمارے پاس ہے تو کہتے کہ when the lift is free falling جب lift free fall کر رہے ہے free fall مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو gravity an چھوڑ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے یا یہ رسی ٹور جاتی ہے تو اب یہ جو ہے یہ آپ کے پاس free fall کرے ہم کہتے ہوں اس کا acceleration ہوتا ہے نیچے fall کرنے acceleration gravity کے ایک پل ہو جاتا ہے یعنی ہم اس کو gravity کے رحم کرم پر چھوڑ دیتے اب اس case میں دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس ہوگا اگر net force find کرتے net force ہمارے پاس آئے جی اس طرح سے ٹھیک و مائنس ٹی اس case میں ہوگی تو net force اس کو tension کے لئے rearrange کر لیتے ہوں ٹی کو ادھر لیجئے اور F کو ادھر لیجئے تو یہ بس آج گا ٹی is equal to w minus f net ٹھیک ہے جی اس میں ذرا values put کر دیں t کو ایسے رہنے لیں w کے ایسے 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 خیل ایسے 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 م ایسے ایسے جگہ آجے گا یہ دیکھیں دوسری تی ایسے ی ی زیرو تو مطلب اس کیسے زیرو ہوگی جو اس کو نیچے فری فال کرنے سے روک رہی تھے ایسے فری فال ہونے سے پریونٹ کرتی ہے اب اس کیسے مطلب کوئی ایسے فری گرنے سے روکے گی اس کیسے میں ہم کہتے ہیں جی ویٹ لیسے ہوگیا ٹھیک ہے ہم نے دیکھیں ان کو ڈسکس کیا یہ جو ساری چیزیں چالوں پڑے ہیں ان کو نیچے یہ فگر میں ہم ان کو سمرائز کرتے ہیں یہ جو اب ہم نے پوائنٹس پڑے ہیں اس کی سمری میں یہ ہے وہ ریسٹ میں ہے اگر جو ریسٹ میں ہے تو ہم اس کی اس کی اس کی اس کی ہم نے پڑا تھا تینشن اور جو ویٹ ہوتے ہیں یہ وہ کیسے ایکس زیرو تھا یا وہ ریسٹ پہ ہو یا دوسرا کیسے ہم کہتے ہیں جو لیٹ اوپر جا رہی ہے اس کیسے ہم نے پڑا تھا تی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو ریل ویٹ تو ہمارے پاس اس میں دیکھیں جب موک ہوتی ہم نے کیا ہوتی ہوتی ہم کہتے ہیں اس کیسے جو ریل ویٹ سے ہوتے ہیں جب دیکھیں آپ ہلکا محسوس کریں گے لگے گا ویٹ کم ہے جو ویٹ کام نہیں ہو رہا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں پھر یہ جو لاسٹ کیس ہم نے پڑا تھا اس کی سٹرنگ رسی یہاں پہ خود اس کو نیچے لانے کے بجائے وہ ٹور جائے صرف گراویٹی کی وجہ سے نیچے آئے گراویٹی کے رحم و کرم پہ ہم جب اس کو چھوڑ دیں لفت خراب ہو جاتی ہے سٹرنگ ٹور جاتی ہے جو ہے ہم کہتے ہیں acceleration g کی اس کیس میں کوئی ویٹ نہیں ہوتا یا اپرینٹ ویٹ ڈیو ہو جاتا ہے تو یہ بچوں ہمارے پاس کچھ ایکزیمپل کی جن کو ہم نے ریال ویٹ اور اپرینٹ ویٹ کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اس کو اس میں کوئی بھی پروبلم آتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ٹوپک ہمارا رہ گئے سمارٹ سلیبس کے مطابق وہ اوربیٹل ویلوسٹی ہے اوربیٹل ویلوسٹی ہم کہتے ہیں the velocity of satellite with which it revolves around the earth یعنی سیٹلائٹ کی وہ ویلوسٹی جس سے یہ وہ اراؤنڈ روال کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوربیٹل ویلوسٹی اوربیٹل ویلوسٹی کی ڈیریویشن ہم نے کرنی ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک سیٹلائٹ کنسڈر کرتے ہیں جس کا محض جو وہ ایم ہے ایک سیٹلائٹ ہم نے کنسڈر کی جس کا محض مال ایم سے جس کو شو کرتے ہیں اور وہ اراؤنڈ یا موو کر رہی جس کا موو کر رہی جس کا پلینٹ جو ہے وہ جس کا محض کیپٹل ایم ہے تو اب کیا کرتے ہیں اگر یہ یہاں پہ ہمارے پاس اس سیٹلائٹ اس طرح سے موو کر رہی ہے تو یہاں پہ ایک فورس لگ رہی ہوگی اس میں ہم لکھ سکتے ہیں f is equal to g mm over r scale ٹھیک ہے اس کو ہم ایکویشن 1 کہہ دیتے ہیں اچھا جب یہ سرکل میں ٹھیک ہے یہ اس اوربٹ میں اپنے مو گھوم رہی ہے تو یہاں پہ جاریسی بات ہے اس کو اوربٹ میں گھومانے کے لئے سینٹیپیٹر فورس لازمی ہے یا سینٹیپیٹر فورس لگ رہی ہے یہاں پہ جو اس کو ایک سے شو کیا گیا ہے سینٹیپیٹر فورس جو ہے اس کیس میں ہم کہتے ہیں ایکول ہوتی ہے f is equal to mv square over r ٹھیک ہے جی اس کو ایکویشن 2 کہہ دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دونوں ایکویشن کو ایکویٹ کر لیتے ہیں کمپیر کر لیتے ہیں کمپیرنگ ایکویشن 1 & 2 ٹھیک ہے جب ہم ایکویشن کو کمپیر کرتے ہیں تو جو similar values ہوتی ہیں ان کو وڑ دیتے ہیں باقی کیوں ایکول لکھنے تو یہ مرپس آ جائے گا g mm over r square ادھر سے مرپس آ جائے گا mv square over r تو یہ mm سے کٹ گیا اور ایک r جہا ہوئے r square سے کٹ جائے گا تو ہمارے پس دیکھیں ہمارے پر بچ گیا v square is equal to to یہاں سے gm over r تو اگر v فائنڈ کرنا ہے دونوں طرف unture لے لیں یہ اس سے کٹ گیا تو یہ ہمارے پاس orbital velocity کا فارمولا آ گیا gm over r ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پر ہمارے پر چل گیا ٹھیک ہے یہ orbital velocity کا فارمولا آ گیا ہمارے پاس اس کو v o b یا orbital ٹھیک ہے سے show کر سکنے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس orbital velocity کے لیے relation آ گئی یہاں پہ دیکھیں orbital velocity جو ہے وہ independent ہے mass of the satellite ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو orbital velocity ہے یہ mass of satellite سے independent ہے independent from the mass of satellite from the mass of satellite یہ چیز تو یہ جو ہے نا سیٹلائٹ کو اگر سیٹلائٹ اگر سیٹلائٹ نے اس orbit میں revolve کرنا ہے گھومنا ہے اس کو orbital velocity سے move کرنا پڑے گا اگر وہ orbital velocity سے move نہیں کرتی ہے اس کی velocity کم ہوتی ہے اس سے سیٹلائٹ یہاں سے ٹمبل کرتے ہوئے لٹکھراتی ہوئی یہاں پہ زمین کی طرف آجے گی تو یہ ہمارے پاس کچھ تھا topic اور یہ ہمارا chapter اس کے ساتھ ہی end ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارا 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 شپٹر کے short question اور numerical کریں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ